اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ سب بین بھائی خریت سے ہوں گے تو ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سکسرائب نہیں کیا تو جلدی سے سکسرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آج پھر میں آپ بھائیوں کی خدمت میں ایک نہیت مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا انوان ہے چالی منٹ میں خوبصورت پری کی حاضری تو اس میں میرا بھائی انشاءاللہ سو فیصد رزلٹ آپ کو ملے گا تو اس عمل میں میرا بھائی آپ نے ایک خیال ضرور رکھنا ہے اس عمل کو آپ جمعے رات والے دن رات کو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو اس عمل کو کرنے سے پہلے میرا بھائی ایسی چیز نہ کھائیں جس سے آپ کے پیٹ میں گینس بنیں یہ یاد رکھیں کہ جب بھی اس عمل کو کرنا ہے اس دن آپ نے زیادہ اچھا تو بہتر آپ ابلے چاول جو ہیں وہ عبال کر وہ آپ رات کو کھا لیں تو اس عمل کو میرا بھائی آپ نے اپنے جسم کو جو ہے فل دیلہ چھوڑ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو میرا بھائی آپ نے بزار سے تھوڑی تھوڑی گگل اور لبان لینی ہے تو آپ نے اس عمل کو کسی بند روم میں کرنا ہے اور کہیں نہیں کرنا آپ نے اس عمل کو اپنے بند روم میں کرنا ہے اور اندر سے جو ہے وہ لاک لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تازہ وصل کرنا ہے اور وصل کرنے کے بعد صاف سترے جو کپڑے ہیں وہ پہنے ہیں تو اس کے بعد میرا بھائی آپ نے جو گگل اور لبان ہے اس کا بخور جلانا ہے بخور جلانے کے بعد آپ نے قبلہ روخ بیٹھ کر اثار لگانا ہے اثار لگانے کے بعد جو منطرہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے اس کا آپ نے ورد کرنا ہے جیسے ہی اس کی تعداد پوری ہو جائے گی ایک خوبصورت جو پری ہے وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائے گی اور آتے ہی آپ سے پوچھے گی کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو تو آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے دوستی کر لو اور میرے جائزن جائز کاموں میں مدد کیا کرو اس کے بعد آپ نے اس سے قسم لینی ہے کہ قسم کھاؤ اپنے باپ بلیس کی جب میں بلاؤں گا تم آو گی اور جدر میں بیٹھوں گا تم جاؤ گی اور جو میں کہوں گا وہ تم کرو گی تو اس کے بعد آپ نے اس کو اجازت دینی ہے اس سے دوبارہ حاضری کا جو طریقہ ہے وہ پوچھ لینا ہے تو پوچھنے کے بعد آپ نے اس سے اجازت دینی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ سب بات میں آپ کو اجازت کے ساتھ سمجھا دی ہے اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو میرے دیئے ہوئے واتس اپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی میرا بہن بھائی پاکستان کے کسی شہر میں یا کسی دوسرے ممالک میں ہم سے کام کروانا چاہتا ہے پریشان ہے میرا کوئی بہن بھائی خود حاضری نہیں کر سکتا کسی وجہ سے یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ ہم سے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم ان کو حاضری ٹرانسفر بھی دیں گے تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم